اقرار اولحسن جو ہے وہ پوری چیز ہے ٹھیک ہے نا ایک دفعہ بندے کی پیچھے لگ جائے نا چھوڑتا نہیں ہے شباز شریف کو اپنے لیڈر مانتا ہے امران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے جو زیادتیاں ہوئیں اس میں وہ پنجاب پولیس نے جو رول کیا ان کو بھی جا کے سراتا رہا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا شاید افریدی میرے آئیڈیل ہیں دوسری طرف وہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے آئیڈیل ہیں میں نے یہ کہا کہ یہ شاید افریدی اپنے وقت میں پاکستان کا ہی رو رہا ہے اور شاید افریدی کے خلاف ابھی جو کمپینٹ شروع ہوئی ہے وہ ایک مبینہ بیان ہے جس کی اس نے تردید کیا خود میں نے اس بیان کی یہ ٹویٹ جاری کرنے سے پہلے اس کا نمبر لے کے اس کو فون کیا زندگی میں میں کبھی اس سے ملا نہیں ہوں لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیان جو آپ کو اٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ کا بیان ہے تو اس نے حلفن کہا اور عمران خان کیلئے عمران بھائی عمران بھائی کا لفظ استعمال کرتا رہا تو لہٰذا ایک شخص جب خود ہی اس بیان کی تردید کر دے تو پھر ہمارے لئے یہ مناسب تو نہیں ہے کہ اس کی روٹرالنگ کرے تو میں نے پھر اس لئے اپنے ورکرز کے لئے پی ٹی آئی کے لئے یہ ایک پیغام تھا اور یہ پیغام اس طرح علی محمد خان صاحب نے بھی دیا ہے لہذا ہماری ریکویسٹ ہیں باقی کوئی اگر ہمارے ساتھ آئیڈیلی نہیں ہے تو وہ بے شک اپنے راستانہ پہ لیکن ہمارا یہ حق تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ نہ ہونے پر یا ہمارے خلاف کوئی سیاسی بیان دینے پر ہم اس کی ٹرالنگ کریں خان کے خلاف میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس کی ماضی کے بیانات ہیں تو اس کو آج کے واقعات سے نہ جوڑا جائے سر این ارو کی بات تو یہ وہ کہتے ہیں کہ این ارو اداروں کے پاس ہونا چاہیے وزیراعظم جا سیاسی پارٹیوں کے پاس این ارو نہیں ہونا چاہیے آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں یہ شاہد فریدی صاحب کے بیان ہے سر این ارو کو کسی نے مانگا بھی ہے سر خان صاحب کہتے رہے تیرہ میں نہیں دوں گا پائن ساتھ پورے این ارو نہیں دوں گا تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے پاس نہیں ہونا چاہیے سیاسی پارٹیوں کے پاس این ارو نہیں ہونا چاہیے کبھی پاکستان میں تاریخ میں این ارو کا حق وزیراعظم کے پاس نہیں رہا ہے اچھا یہ بتا رہے سر پریل میں سے جو بزیشتہ وزیراعظم تھے ان کے اندر سے عمران خان کا نام نکال رہے ہیں جی ان کا بس چلیں تو ہمارے وجود کو بھی پاکستان تحریکی انصاف کے وجود کو بھی پاکستان کی سیاست سے اس طرح ہٹا دیں جیسے کبھی پی ڈی آئی رہی نہ ہو لہٰذا یہ اتنی منافرت کا اہزار کرنا اتنی نفرت اور اتنے ہڈ درمی کا اہزار کرنا پھر شیم لیس لی آپ ایک منتخب وزیراعظم کا نام نکال رہے ہیں اس پہ صرف افسوس کیا جا سکتا ہے کتنی یہ ایک شخص کی عداوت میں یہ کتنا اپنے آپ کو اور گرائیں گے اچھا تیس مارچ کو آپ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں کیا سٹیجی ڈی ہوگی اگر پریڈ گراؤنڈ میں اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا نیکسٹ کیا لائے عمل ہو اگر نہیں ملتی ہے اجازت جو انشاءاللہ ملے گی اگر نہیں ملتی ہے تو ہم تمام کافلے جو ہیں وہ پریڈ گراؤنڈ میں اکھٹے ہوں گے اور پریڈ گراؤنڈ میں جو ہیں ہم اپنا جلسہ کریں گے مروت صاحب ایک غیر سیادت سوال یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ حق خطیب اور اقرار الحسن کو لے کے بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ کل اقرار الحسن حق خطیب کے پاس جا رہے ہیں ڈی سی صاحب نے روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے تو سر آپ نے یہ کوئی دیکھی ہے خبر اس کے اوپر کوئی بات کریں حق خطیب کیا چیز ہے ہاں وہ پگوڑ والا حسن نے ان کو چیلنج کی ہے کل وہ ان کے ترہائش گاہ جا رہے ہیں چیلنج کی ہے ویسے میرا بھی جی کرتا ہے اس کے پاس چلا جاؤں پاکستان پر ایک چوفی مار دے شاید پاکستان کی آلکھ ٹھیک ہو جائے حسن صاحب آپ کی خیال میں کار ریک ہے حسن صاحب سے معاملہ حل ہو جاتے ہیں یہ ان کا نام کیا ہے میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہے لیکن میں کون درستیں دیکھیں وہ اس کی چند چیزیں ہیں وہ چوف کر کے فالے جوالا اٹھ جاتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہم بھی تر ترہ جاتے ہیں کہ یہ تو فالے جوالا نہیں ہوتا فالے جوالا اٹھ جاتا ہے اندھے جو ہیں ان کو نظریں مل جاتی ہیں یہ بندہ جو ہیں بڑا دلچاسپ لیکن اقرار میں سنگ کہہ رہا ہے میں ان کو گرفتار کر کے روں گا اقرار اولہ سنگ جو ہے وہ پوری چیز ہے ٹھیک ہے نا ایک دفعہ بندے کی پیچھے لگ جائے نا چھوڑتا نہیں ہے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی اپسولوٹلی ناٹ قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اوڈھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی